مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ایسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہوں اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تم پر نگاہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعبیداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی اما بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بہترین چیز دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے بندوں جال لو کہ بہترین توشہ اور بہترین سرمایہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے اور دنیا کی حقیقت میں گوھر کرو کہ کتنی ہی ٹھوس عمارت اپنے آباد ہونے کے بعد ویران ہو جاتی ہے اور کتنے ہی لوگوں کو دنیا دی گئی جس پر ان سے رشک کیا جاتا ہے انقریب ہی دنیا ان سے رخصت ہونے والی ہے یا وہاں دنیا سے کوچھ کرنے والے ہیں جب اقل مند آدمی اس بات کو جان لے گا تو اپنے رب کی خوشنودی کے لئے سبقت کرے گا نیک کام کرے گا اور مزید اچھا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت کرو اپنے رب کی مقبرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی عصد آسمان اور زمین کے عصد کے برابر ہے یا ان کے لئے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یا اللہ کا فضل ہے اس سے جسے چاہے نوازے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یہ سبقت بازی یوں ہوگی کہ تم نیک عمال کی کوشش کرو اگرچہ تم ان عمال کو معمولی ہی کیوں نہ سمجھو اور خود کو گناہوں سے باز رکھو اگرچہ وہ گناہ تمہارے نزدیک حقیر کیوں نہ ہو تاکہ انسان ہر اس کام کو کرنے میں سستی نہ بڑھتے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے جیسے حکام کے بجاہ آوری کرنا منحیات سے اجتناب کرنا معروف کو جاننا اور منکر کا انکار کرنا چنانچہ کسی بھی طاعت کے کام میں لا پروائی نہ بڑھتو ہو سکتا ہے کوئی طاعت عابدی نعمت کا سبب بن جائے اسی طرح کسی بھی خلاف ورزی کو ہلکا نہ جانو ہو سکتا ہے کوئی خلاف ورزی دائمی بدوقتی کا سبب بن جائے اس لئے اچھے کاموں میں سبقت کرو تاکہ اپنے رب کی جنت اور اس کی خوشنیودی حاصل کر سکو اے مسلمانوں ہم بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے زمان و مکان میں سے جسے چاہا افضلیت عطا کی جیسا کہ اس نے بعض اوقات اور بعض دنوں کو فضیلت سے نوازا اور انہیں مختلف قسم کے حثیات و برکات کے ساتھ مقصود کیا اللہ تعالی نے فضیلت والے مہینوں میں سے مہا شابان کو اس عظیم مہینے کے لئے پیش خیمہ کے طور پر منتقب فرمایا جس میں گناہ مٹا دیا جاتے ہیں جس میں غیب کو جاننے والا رب تجلی فرماتا ہے اس میں حکام کے واضح آیتیں نازل ہوئیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت انگیز موجزات حاصل ہوئے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیہ متنوعہ ہو جاتی ہیں اور نیک عمال کا سلسلہ بن جاتا ہے جس کی بنا پر اسے یہ فضیلت ملی ہی ہے صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شابان کا روزہ رکھتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ دنوں کو چھوڑ کر پورے شابان کا روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شابان میں خصوصی طور پر یہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں جیسا کہ نسائی اور احمد کی روایت میں چہیتے کے بیٹے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے حدیث وارد ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احسان کرنے والے کرم فرما اللہ سے قبولیت اور بخشش کے امید کرتے ہوئے اس مہینہ میں حضرت اتتاعت نیکی وطاعت کا کام کرے غرچہ وہ تھوڑے دنوں کا ہی صحیح روزہ رکھے انہوں نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آتا تو لوگ قرآن میں منہمک ہو جاتے اسے پڑھتے اور اپنے مالوں کا زکاة نکالتے تاکہ کمزور و مسکین کو رمضان کا روزہ رکھنے پر تقویت مل سکے بعض آثار میں شعبان کو ماہ قرآن کے نام سے بھی موسم کیا گیا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کا پڑھنا ہر وقت مطلوب ہے لیکن مبارک اوقات اور معزز اماکین میں اس کی تاقید مزید بڑھ جاتی ہے یاد رکھو درجات کو بلند کرنے والی افضل ترین اطاعت میں سے ہے اللہ کو اس کی روبوبیت، علوہیت اور اسمہ و صفات میں ایک جاننا نماز قائم کرنا رشتہ داروں، بیواؤں، یتیموں، فقیروں اور محتاجوں پر صدقہ و خیرات کرنا اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس فضیلت والے مہینے تک پہنچایا اور جان لو اوقات فضائل میں مختلف ہوتے ہیں لہٰذا انہیں نیکیوں سے جوڑو اور آباد کرو یقینا نفس راحت و کمال کی طرف مائل ہوتے ہیں چنانچہ خواہشات نفس کی مخالوت کرو اور انہیں قابو میں رکھو یقینا دنیا جائے سکونت نہیں ہے لہٰذا اس سے گزر جاؤ اور اس کو آباد نہ کرو یقینا اقل مند ہوشیار آدمی کو اس میں قیام راست نہیں آتا لہٰذا اس کی صحبت کو چھوڑ دو اور اس سے آلہ حضہ ہو جاؤ اور فضیلت والے اوقات میں معمول سے بڑھ کر محنت کرو اور ان کے قیمتی خزانوں سے و دولت حاصل کرو جو قیامت کے دن تمہیں نفع پہنچائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جنہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان کی گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرمایا اے اللہ اپنے ذکروں شکر اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر ہماری مدد فرمائے میں نے وہ کہا جو آپ لوگوں نے سنا اور میں اللہ تعالی سے اپنے لئے اور آپ کے لئے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو یقناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو فضل و احسان والا ہے جس نے ہمیں خیر و برکت والے مواسم سے نوازا تاکہ ہم ہم وقت اس کی اطاعت میں لگے رہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہم سب کے سردار اور ہمارے نبی محمد اللہ کے بندیاں اور اس کے رسول ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ منتقی اور مخلوقات میں سب سے زیادہ عبادت گزار رہے ہیں اللہ تعالی روز محشر تک ان پر اپنی رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتیں نازل فرمائے اور ان کے محساس آلوہ صاحب پر اور اچھی طرح سے ان کی اتباع کرنے والوں پر اما بعد اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ظاہر و باطن میں اس کا خوف رکھو اور نیکی و تقویٰ کے معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کے معامین نہ بنو اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے اس کی جانب رجوع کرو اور اسی سے نصرت و مدد طلب کرو اس کے سوا کسی اور سے نہ کرو جو اکیل اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے اور جو غیر اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا اور جو غیر اللہ کے سپرد کر دیا گیا وہ برباد ہو گیا اللہ حضو جل کی کتاب کو لازم پکڑو اللہ تمہیں سب سے درست طریقہ کی حضایت دے گا اور اپنے موافق و مخالف ہر معاملہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبطی سے تھام لو تمہیں کامیابی اور سعادت حاصل ہوگی اور نیکی کے کاموں میں اپنے حکمرہ کے اطاعت کرو تمہیں توفیق درستگی اور نصرت حاصل ہوگی جو کم اور کافی ہو وہ بہتر ہے اس چیز سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے اور تم عجز نہیں کر سکتے اللہ کے بندوں زیادہ سے زیادہ درودہ السلام بھیجو اس ہستی پر جس کی طرف قیامت کے عظیم موقف میں مخلوقات رجوع کریں گے ہمارے نبی اور ہماری شفاہ کرنے والے محمد پر اللہ درودہ السلام نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل پر اے اللہ ہدایتی آفتہ خلفاء راشدین اور تمام صحابہ وطابین سے اور قیامت تک ان کی اچھی سے پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا اور اے اللہ ہمیں ان کے گروہ میں جمع کر اور ان کی سنت اور ان کے طریقے سے ہمیں منحریف نہ کر اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے مدد فرما اور اپنے فضل و کرم سے کلم حق اور دین کو بلند فرما اور ہمارے امام اور حاکم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق اور درستگی عطا فرما اے اللہ اپنی عزت و جلال سے رعایہ کے امور پر ان کی نصرت و مدد فرما ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا پرچہ بلند فرما اور ان کے بازو اور علی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے ذریعے ان کی تعاید فرما تمام مسلم حکمرانوں کو ان چیزوں کی توفیق دے جن میں وطن اور عباد و بلاد کی بھلائی ہو اے اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلم مالک پر اپنا پرزہ ڈال دے اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا مندی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری سنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا تُو نے اپنی تعریف خود بیان کیے اے اللہ ہمارے برے عمال کی وجہ سے ہمیں عقاب نہ دے اور ہمیں تینادانوں کی کرتوتوں پر ہماری پکڑنا کر ہمیں ہر گمزدہ کرنے والی چیز سے محفوظ رکھ اور ہمارا حامی و مددگار ہو جا اے اللہ غاصب صحیونیوں کے آتوں سے بیت المقدس کو آزاد کر کے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کو ان کے ظالم دشمنوں پر غلبہ دے کر ہمیں ایسی خوشیتہ فرما جس سے ہمارے دل خوشی سے جھو موٹھیں اے اللہ ہم تجھ سے بخشی طلب کرتے ہیں یقیناً تُو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تُو ہم پر موصلہ دھار بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں تُو ہمارے گناہوں کے وجہ سے اپنا فضل ہم سے نہ روک اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما تُو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما تُو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین